اسلام علیکم دوستو آج ہم آئے ہیں کسور میں اور یہاں پہ بہت ہی ایک مشہور مزار ہے بابا بلیشا کا مزار تو ظاہر ہے سب سے پہلے میں اپنے فیورٹ پلانٹ دیکھوں گی گزرتے گزرتے مجھے بہت پیارا لگا یہ دیوار میں سے ایسے نکلا ہوئے اور یہ بھی پیپل ہے پیپل ماشاءاللہ ہر درخت پہ ہر کونے میں ہر جگہ نکل آتا ہے بس اس کے جہاں جہاں سیڈز گرتے ہیں اس نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ یہ نہیں نکلنا وہیں گروہ ہو جاتا ہے تو چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں اندر یہ ایک اور بہت ہی پیارا سا اول ٹری مجھے نظر آیا ہے تو اسے دیکھتے ہیں اس کے پاس دو کبریں بھی ہیں ظاہر ہے مزار ہے اور میری اتنی کوئی اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے بس بابا بلیشا کو کون نہیں جانتا بہت بڑے صوفی شاعر تھے تو بس ہم وزٹ کرنے آئے تو میں نے سوچا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں کیونکہ میں کافی سالوں کے بعد آئی تھی اپنے کنٹری میں پاکستان میں تو میں نے سوچا جدھر جدھر وزٹ کروں گی آپ کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گی تو چلیں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے اور کیا کیا ہے کیونکہ میرے نالج میں تو بلکل بھی کچھ نہیں ہے میں فسٹ آئی میں ادھر آئی ہوں اور یہ میرا فسٹ ایکسپیرینس ہے کہ میں بابا بلیشا کے مزار بھی آئی ہوں تو یہاں پہ بھی پیپل بھی لگا ہوئے اور اس کے پیچھے ایک اور نیم کا شایئے ٹری لگا ہوئے تو آگے چلتے ہیں یہ سارا آگے مزار کا آہاتہ شروع ہو جاتا ہے لوگ یہ بڑی عقیدت سے بیٹھے ہیں یہاں دیئے جلانے والے ہیں کل بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں دیئے لو اور اب رات پوری کرو کچھ اس طرح کا کونسیپٹ ہے یہاں پہ تو یہ بہت ہی اولٹری ہے شاید جب یہ مزار بنا ہو اس وقت کا ہے یہاں پھر بات کا ہے یہ بابا بلیشا کی کچھ یوز کیوئی چیزیں ہیں ٹیکس کے طور پر انہوں نے عقیدت کے ساتھ اندر یہ گلاس کا ایک باکسہ بنائے وہ اس میں رکھی ہوئی ہیں تو یہ وہ یوز کیا کرتے تھے یہ ان کا مزار ہے اور یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں اور نماز کا ٹائم ہو گئے نماز بھی پڑھے یہ نمک ہے سنا اس کے بارے میں اس پر بڑی شفا ہوتی ہے لوگ دور دور سے آتے ہیں نمک لکے جاتے ہیں اس طرح پہ دوری بات دیں دھاگہ بات دیں کہ ہماری مرادیں پوری ہوں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ ہر مراد اللہ نے ہی پوری کرنی ہوتی ہے وسیلے اور اور بن جاتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آج کی ویڈیو اللہ حافظ